بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ فیٹ آپ دیکھتے ہیں آپ کا شکریہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی قومی کھیل یعنی کہ ہاکی پر ہاکی کی ٹیم آج وارڈ کپ کولیفیکیشن سے باہر ہو گئی اس کو شکست ہو گئی جاپان کے ہاتھوں لیکن یہ کوئی قصہ اتنا پرانا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم پرپرومنس کیوں خراب ہے کیوں خراب ہے کب سے خراب ہے اس کو اگر دیکھیں نا پاکستان میں جو میزیکل چیئر ہوتی ہے نا پاکستان کی ٹیم کی انتظامیہ کے اندر خاص طور سے اور پاکستان ٹیم انتظامیہ سے باہر جو میزیکل چیئر ہے جو رسہ کشی کی صورتحال ہے اس نے ہاکی کی کھیل کو تباہ کر دیا اس لئے کم از کم پندرہ سال سے تو ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے ایک فیڈریشن آتی ہے تو وہ کام کرتی ہے اس کو کھینچتانی اس کے ساتھ چلو ہو جاتی ہے اور ہاکی بچاؤں مہم کے نام سے ایک تنظیم یا ایک الگ سے دھڑا کھلاڑیوں کا کام کرتا ہے صاحبے کھلاڑیوں کا اور وہ ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو نیچے گرا جاتے ہیں پھر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایک گروپ سرگرم رہتا ہے اب اس طرح یہ آسیب آجوہ صاحب ہے آسیب آجوہ کا پہلا ٹینیور تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی آسیب آجوہ رہ چکے ہیں اور آسیب آجوہ کے جاتے ہی ان کے اوپر جو جو الزامات لگے آسیب آجوہ پر تو بہت سارے الزامات لگے اس کے بعد شہباز سینئر کا دور آپ دیکھ لیں شہباز سینئر کے اوپر بھی اتنے الزامات لگائے کہ کرپشن تک کی الزامات لگے ان کو بھی اٹھا دیا گیا جب ان کا بھی دور ختم ہو گیا اب پھر آسیب آجوہ آئے بڑے بڑے انہوں نے دعویے کیے پلانز کیے لیکن کچھ نہیں ہو سکا اب کیوں کچھ نہیں ہو سکا ہاکی کے پلیئر کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے اس کی نوکری دو ہزار دس میں جب پاکستان نے ایشن ٹائٹل جیتا تھا ایشن گیم جیتے تھے گوانجو چائنا میں تو اس وقت نشان اشرف کپتان تھے پاکستان ہاکی ٹیم کے اور اس نے مجھ سے کہا تھا انٹریو میں کہ میں اپنے بچے کو ہاکی نہیں کھلاؤں گا وجہ کیونکہ ہاکی کی مستقل نوکریہ نہیں ہے جمالی صاحب جب سربراہ تھے جمالی صاحب جب وزیراعظم بھی تھے ان کے دور میں بھی بات ہوئی اس کے بعد آگے آنے والے دور میں بھی بات ہوئی اس کے بعد اب بھی ریسنٹی بھی بات ہوئی کہ ہاکی کے پلیئر کی نوکریوں کا بندوبست کیا جائے لیکن کچھ نہیں ہو ہاکی کے پلیئر کیسے سروائف کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہاکی کے پلیئر سروائف کرتے ہیں جو حکومتی گرانٹ ان کو ملتی ہے وہ دس کروڑ روپیہ سندھ حکومت سے ان کو ملتا ہے بس یہی مستقل ان کی گرانٹ ہے بڑی جو حکومت سے ملتی ہے باقی ان کو گرانٹ ابھی بھی ملی تھی سندھ یہ جو سپورٹس بورڈ ہے یہاں سے ملی تھی لیکن یہ کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے کھلاریوں کے پاس ذریعہ موش کیا ہے کسی کھلاری کی مستقل نوکری ہے جس طرح پہلے کھلاریوں کی کسٹمز میں نوکری تھی پی آئی اے میں نوکری تھی اور بھی جگہوں پر نوکری تھی جو ابھی تک چل رہی ہیں اور وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں جب گزر بسر کے لیے گزر بسر کے لیے آپ کے پاس مستقل ذریعہ نہیں ہوگا تو اگر آپ کیوں سوال کریں اور کیسے سوال کریں گے ان کھلاریوں سے پرفارمنس کے حساب سے اگر بات کریں تو پاکستان کی ٹیم کو موقع ہی ملتا کہ بڑی ٹیمز کے خلاف کھیلیں بڑی ٹیمز کے خلاف میچز نہیں مل رہے اس لئے ان کی سکلز انہانس نہیں ہو پا رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت خال خال ہی موقع ملتا ہے کہ یورپ ٹور کریں بہت کم موقع ملتا ہے کہ جیپین کی ٹیمز سے کھیلیں اور اپنے سے ہمپلہ یا اپنے سے بڑی ٹیمز کے خلاف جب تک نہیں کھیلیں گے سکلز ڈیویلپ نہیں ہوں گی کیونکہ ہاکی چینج ہو چکی ہے ہاکی is not the same anymore پاکستان نے تین بار ورڈ کپ دیتا یا چار بار ورڈ کپ جیتا وہ پہلے کی بات تھی پاکستان نے آخری ورڈ کپ جیتا ہے انیس سو چورانوے میں اس بات کو بھی اب ستائیس سے اٹھائیس برس ہو چکے ہیں تو کیا ہم ہاکی پلیئرز کو کیا دے رہے ہیں تو ہم سے ڈیمانڈ کیا کریں گے ٹاروے رینگ پہ پاکستان کی ہاکی ٹیم پہنچی ہے انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ نہیں لیا پاکستان کی ٹیم اس سے پہلے بھی ورڈ کپ سے باہر ہو گئی پاکستان آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹیم ہے جو تمام ہی ٹائٹلز ایک سے زیادہ مرتبہ جیتی ہے یہ وہی ٹیم ہے دنیا کی جو سب سے زیادہ مرتبہ ورڈ کپ بھی جیتی ہے پہلا پہلا ٹائٹل ہر بڑے ایونٹ کا جیتی ہے چیمپنز ٹروفی ہو ورڈ کپ تو پاکستان کی ہاکی ٹیم ایک دم سے نیچے نہیں آئی ہے اس کو آتے آتے ٹائم لگا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں آجسہ ایک دم نہیں ہوتا اب یہ جو سکھ فرائیڈ ایک من آئے ہیں جو ڈچ ہیں جو اس سے پہلے بھارت کی کوچنگ بھی کر چکے ہیں جیپین کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے ابھی بھی میری ان سے آج بھی بات ہوئی میچ ہارنے کے بعد کچھ چیزیں تھیں جو پاکستان نے غلطی کی وہ تو ٹھئی لیکن پاکستان کو پہلا میچ جو بھارت کے خلاف پاکستان نے ڈراؤ کیا وہ ڈراؤ نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں کوئی پتہ نہیں کتنے درزن بھر تو موقع پاکستان نے ضائع کیا تو یہ جو فنشنگ ٹچ ہے پاکستان کی ٹیم میں اپنے بڑی ٹیمز کے خلاف کلیں گے اتنا یہ چیز آتی جائے گی تو اس میچ میں اگر پاکستان پکڑ لیتا بھارت کے خلاف پکڑ لیتا کیونکہ بھارت کے ٹیم اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں تھی بھارتی کی ٹیم کی اپنی پرفارمنس دیکھی اس کو پکڑ لیا تھا پاکستان نے اگر وہ جیت جاتا تو آج نتیجہ مختلف ہوتا جیپین کے خلاف بھی پاکستان نے بہت غلطیاں کی پاکستان کا گول بھی پاکستان کے ڈسلاؤ ہوئے ٹھیک ہے ہوئے وہ غلطی ہوئی وہ سامنے تھی اس کے علاوہ جو پاکستان نے غلطی کی وہ اوپن چانسز ہی مس کیے تو یہ جو فنشنگ ٹچ ہے جو فائنل ٹچ ہے اس نے پاکستان کی ٹیم پنزور ہے گول کیپنگ کا شعبہ قدر بہتر لگا تھا مجھے پچھلے میچ میں لیکن یہ کہ اب یہ سوچنا ہوگا کہ تھوڑا سا ہمیں بھی صبر کے ساتھ سوچنا ہوگا ایک دم سے ہم نتیجہ نہیں لے سکتے یہ جو ٹیم بنی ہے یہ سید فرائیڈ ایکمن کی زیرے نگرانی جو وہ ٹیم بنانا چاہ رہے ہیں ان کو وہ ٹیم بنانے دی جائے چاہے وہ کوچنگ سٹاف پر مبنی ہو یا وہ ٹیم پر مبنی ہو کیونکہ کچھ ینگ پلیئرز انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو اچھے لگے ہیں ان میں کرنٹ ان کو نظر آیا ہے اور وہ ینگ پلیئرز کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مجھے معلوم ہے کہ وہ کوچس کو بھی ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس کا ٹائم ہمیں دینا ہوگا سب کو اور جو ارباوے اختیار ہیں وہ اپنی سلسلیں چھوڑیں سارے پلیئرز کے لیے محنت کریں پلیئرز کی نوکری کا کچھ کریں تو اس کے بعد پھر بات آگے چلیں گی یہ تھا فریڈ کا یہ اپیسوڈ ہوکی اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ سبسکرائب بھی کریں شکریہ